مولانا اکثر و بیشتر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں محافلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس راز سے محروم رہ جاتے ہیں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اللہ اکبر کبیرہ مصنف عبدالرزا کے اندر اور کنزل امار شریف کے اندر دیگر صحاقی کتب کے اندر اور صیرت اور حدیث کی مشترکہ کتب کے اندر درجنوں کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مشاہن کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے مشرق کہتے ہیں شرق کرنے والے کو اور مشاہن کے بارے میں اس کی تشریح کے اس کی دیفنیشن میں کہہ لیں کہ جو قطع تعلقی کرنے والا دل میں بغز اکھنے والا ناجائز ورنہ کسی گستاخ رسول سے بغز رکھنا جب سواب الحبو فی اللہ والبغزو فی اللہ تو ایک لمبی لسٹ ہے اور بھی بہت سارے علمانیں گنوائے ہیں مثلا تکبر کرنے والا تکبر سے ٹکنوں سے نیچے اپنا تہباند شلوار پاجامان اٹکانے والا آدی شرابی آدی زانی جادوگر نحق قتل کرنے والا قاتل والدین کا نافرمان اس طرح کے بہت سارے بدنصیب ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمتوں سے معروم رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے رحمتیں عطا فرمائے بشرتک وہ سچی توبہ کر لیتا ہے بہت اچھے اگر کوئی گناہگار توبہ کر لیتا ہے بلکہ یہ تو رات ہے ہی توبہ کرنے کے لیے ہر رات کرنے چاہیے توبہ لیکن سپیشلی جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے آسمان پر رب آکر یہ صدائے دیتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا وہ شایخ فرماتے ہیں ہر شب شب قدر استگر قدر دانے اگر قدر کی جائے تو اللہ ہر شب کو شب قدر بنا دیتا ہے لیکن یہ سرات بطور خاص یہ چیز جملے اس لیے بول رہا ہے کہ کسی شرابی کو توبہ کی توفیق مل جائے کوئی گناہگار کوئی سیاہکار اللہ معاف کرے ہم بھی تو پتنے کتنے گناہگار ہیں لیکن گناہگاروں کو چاہیے کہ رات آنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کر لے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے وہ بھی خزانے لوگ سکتے سبحان اللہ آخر میں بزمی سیف کے ناظرین کو سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے شب برات کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں شب برات سمجھے روز ہی ہے اور اس امید اور یقین سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے یہ عبادت اور ریاضات کرنی چاہیے یہ لیکن سپیشلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ لوٹ سیل ملا ہے رب کی بارگاہ میں آجاؤ نیکیوں کے درج جو ہوتے وہ ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں تو کیا فرمائیں گے پیغام کیا دیں گے اس حوالے سے شبہان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ کا مفہوم ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں بسم اللہ فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری آدھی ہے ایک بندہ ہے وہ آدھا دن مزدوری کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اسے آدھی مزدوری ملتی ہے دوسرا پورا دن مزدوری کرتا ہے اسے آدھی سے بھی کم ملتی ہے اور تیسرا بندہ ہے وہ آدھا دن مزدوری کرتا ہے لیکن مزدوری اس کو پوری ملتی ہے پوری ملتی ہے تو فرما پہلی مثال یہود کی ہے دوسری نسارہ کی ہے اور تیسری مثال امت مصطفی صاحبو یہ جو مختلف راتیں ببرکت ساعتیں یہ کسی نبی کی امت کو اس طرح عطا نہیں ہوئی جس طرح حضور جانِ عالم علیہ السلام کی امت کو عطا ہوئی ہیں یہ جتنا بھی کرم ہے یہ حضور کے صدقے سے ہے کہ میرے یار کا امتی کبھی نہ کبھی تو اپنے رب کے در پہ آئے گا جب نسبتِ مصطفیٰ لے کر جائیں گے امید ہے اللہ کرم کی صدائیں عطا فرما دے گا اور اللہ مافی عطا فرما دے گا یہ جتنا بھی کرم ہے یہ حضور کے صدقے علیہ السلام تو جب اللہ کرم فرما رہا ہے بولا رہا ہے صدائیں عطا فرما رہا ہے تو بندے کو دامنِ طلب پھیلا کر مانگ رہا ہے ہے آج ومائل باتا اور بھی کچھ مانگ جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ بندے کو جولی پھیلا کر مانگ لیا جائیں بہت شکریہ جی ناظرین امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی نشست میں کافی کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا ہوگا اللہ نے اگر سانسیں دی ہیں زندگی دی ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک اور شب برات آ چکی ہے آئیے رب کے حضور جھک جائیے استغفار کیجئے نوافل ادا کیجئے اللہ اللہ کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے پچھلے گناہوں سے معافی مانگئے پتہ نہیں کس کا نام جو ہے زندگی کے حوالے سے یعنی کہ کار دیا جائے سانسیں ختم کر دی جائیں آنے والے چاند دن جو ہے پتہ نہیں اس نے جینا ہے یا نہیں جینا کس کا نام کار دیا جائے کس کا نیا درج کر دیا جائے تو آؤ اس سے قبل کہ زندگی کی آخری سانسیں ہوں بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس سے قبل قبل رب کی بارگاہ سے استغفار جو ہے وہ طلب کریں ارض کریں مولا ہمیں ماں فرما دے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کا پیغام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیغام کے ساتھ مہمان کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ